لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پچھلے درست میں ہم نے یہ سمجھا کہ جنت کہتے کس کو ہیں اور جنت کے کیا کیا نام ہیں یا کون کون سی جنتیں ہیں تو آج جس جنت کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے دار السلام سلامتی کا گھر اس کا ذکر سورة الانعام میں آتا ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں لہم دار السلام ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے کہا اندہ ربیہم ان کے رب کے یہاں اسی طرح سورة یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے تو یہ نام جنت کی حقیقت کے عین مطابق ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے سلامتی کا گھر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے اسی لئے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اور پچھلے دروس میں بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا اور جنت میں ان کی ایک دوسرے کو مبارک بادی کا لفظ سلام سے ہوگی کہ بھئی ایک دوسرے پر وہ سلامتی بھیجیں گے اور فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے جیسا کہ سورة الرعد میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے نتیجے میں تو چونکہ اللہ تعالی ان بندوں کو جو نیک بندے ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان پر کرم فرمائیں گے اور انہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے تو وہ ایک سلامتی کی جگہ ہے اور ہر چیز سے سلامتی کی جگہ ہے معصیت سے گناہوں سے برائیوں سے غلازت سے گندگی سے فہاشی سے برے خیالات سے بری باتوں سے تو وہ دار السلام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا